اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے نوائز پولیوشن امپورٹنس آف ایکاستک اور آڈیبل فرکوینسی رینج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نوائز پولیوشن کیا ہوتی ہے دو طرح کی ساؤنڈز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے میوزیکل ساؤنڈز اور ایک ہوتی ہیں ایسے ساؤنڈ جو ہمارے کانوں کو جو ہے وہ جیرینگ اور ایسے چوبنے والا ایفیکٹ دیتی ہیں تو جو ایسی ساؤنڈ جو ہمارے لیریکل ساؤنڈز پلیزنٹ ساؤنڈز جو ہمارے کانوں پہ بہت سوفٹ ایمپیکٹ چھوڑتی ہیں ان ساؤنڈ کو کہتے ہیں میوزیکل ساؤنڈز اور ایسی ساؤنڈ جو کہ ہمارے کانوں پہ بہت جیرینگ ایفیکٹ جو ہے یہ انپلیزنٹ ایفیکٹ جن کو سنتے ہیں ہماری سر میں درد ہونی شروع ہو جائے ہمارے کانوں میں چوبن سی سٹارٹ ہو جائے ان ساؤنڈز کو کہتے ہیں ہم لوگ نوائز کہتے ہیں نوائز اور میوزیکل ساؤنڈز میں جو ہے وہ پہلے ہم تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں it has a pleasing effect on the ears اور وہ جو ہے نوائز جو ہے وہ اس کے بالکل opposite ہے it has a displeasing effect on the ear it is produced by regular periodic vibration یعنی کہ vibrations جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں میوزیکل ساؤنڈز میں بڑی ہی smooth ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی ویو جو ہے وہ بالکل اس طرح سے بنتی ہے جبکہ ادھر نوائز میں جو ویوز ہوتی ہیں وہ بہت جو ہیں وہ شارپ ویو لیندھ بنتی ہے ہمارے پاس اور irregular vibration ہوتی ہیں the amplitude of the vibration and its frequency do not change suddenly اور ادھر کیا ہوتا ہے amplitude اور frequency جو ہے وہ اچانک سے یعنی کہ کبھی آواز کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے loud اور faint sounds کا جو ہے وہ combination ہوتا ہے safe level of noise جو ہے وہ دو factors پر depend کرتا ہے یعنی کہ safe level of noise وہ ہوتا ہے کہ جو noise جو ہوتا ہے وہ قابلے قبول ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کو سن سکتے ہیں وہ noise جو ہے وہ دو factors پر depend کرتا ہے پہلا factor کیا ہے level of the noise یعنی کہ اس کا کتنا volume ہے کم range میں maximum جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ کیا سنتے ہیں بہت ہی ایک light range میں ہم volume رکھتے ہیں کسی بھی sound کا تاکہ وہ جو ہے وہ ہم سنیں تو ہمارے کانوں پر pleasing effect آئے نہ کہ اس کا ایک noise pollution create ہو دوسرا ہے period of exposure یعنی کہ آپ اس noise سے کتنی دیر تک جو ہے آپ اس noise کو سنتے رہیں continuously اگر آپ ایک چیز کو سن رہے ہیں without non stop سن رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ sound بھرے وہ pleasing ہی ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے آپ کے لئے تھوڑا سا sure create کرنے لگ جاتی ہے وہ noise بن جاتی ہے آپ کے لئے the level of noise recommended in most countries یعنی کہ زیادہ تر countries میں جو ہے وہ 85 سے 90 decibels ہوتا ہے ٹھیک ہے over a 8 hour work day اب causes of noise pollution ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ یہ بسکلی یہ جو noise ہوتا ہے یہ produce کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے public private transportation vehicle these are one of the most daily cause of noise pollution in our streets public highway آپ جہاں پہ دیکھ لیں آپ roadside پہ چلے جائیں بینا جھجک جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا جو noise جو ہے وہ continuously سننے کو ملے گا horns کا گاڑیوں کا bikes کا cars کا ایسا noise جو ہے وہ continuously آپ کے کانوں میں بہت ہی jaring effect create کرے گا پھر آجاتے ہیں industrial machinery there are so many various examples of industrial machinery that creates severe disturbing and hazardous sound to the industrial workers اس کا second use ہم دیکھتے ہیں industrial machinery industrial machinery میں میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جگہ جگہ پر بہت سارے industries لگی ہوئی ہیں ان industries میں بہت سے ورکر کام کرتے ہیں جب مشین چلتی ہے تو اس کی وجہ سے جو شور پر ڈیوس ہوتا ہے جو وائس پر ڈیوس ہوتی ہے وہ جا کر ورکر کے کان پر جو effect ڈالتی ہے وہ ایسا noise create کرتی ہے اگر ہم construction sites پہ چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے heavy machinery کام کر رہی ہوتے ہیں workers کام کر رہے ہوتے ہیں construction کا جہاں پہ کام ہو رہی ہوتا ہے تو بہت زیادہ شور ہوتے ہیں loud speaker پہ اگر ہم کوئی چیز لگا لیتے ہیں کوئی music سنتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے ایک problem create ہوتی ہے جیسے ہمارے آس پاس جیسے ہیں وہ محلوں میں جو ہوتا ہے وہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑی ہی loud speakers پہ songs لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ والے پڑوسی جو کہ بہت کام ہوتا ہے اگر کسی کو ہارٹ problem ہے تو وہ اس کے لئے problem create کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے noise کا باعث بن رہا ہوتا ہے پھر اس طرح سے آتا ہے big events we all love celebrating big events festivals یہ وہ وہاں پر کتنا زیادہ شور ہوتا ہے وہ بھی ایک کیا ہے noise pollution کی یا noise کی ایک condition ہے next ہے ہمارے پاس prevention from noise اب اس noise pollution سے بچہ کیسے جا سکتا ہے to avoid noise pollution the government should ensure the new machines that should be noise proof airports must be away from residential area we should not use loud speaker factories جو ہیں وہ out of city ہونی چاہیے کیونکہ cities میں already بہت شور ہوتے ہیں sound affects our ears so loud noise should be avoided social awareness program should be taken لیکن لوگوں میں سب سے بڑی بات ہوتی awareness کی کمی تو لوگوں میں awareness کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو اسی لیے جو public address ہونے چاہیے ہیں ایسے کہ جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ ایسے steps لیے جائیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی awareness ہونی چاہیے planting bushes and trees in the around sound generating source is an effective solution of the noise pollution پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس importance of acoustic acoustic کے عطے بسیکلی یہ ایسے اقدامات ہوتے ہیں ایسے steps ہوتے ہیں جو کہ آپ noise سے بچنے کے لیے یوز کرتے ہو جیسے کہ the technique اور method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces are called acoustic protection وہ کہتے ہیں اگر آپ ایک کلاس روم میں یا پبلک ہال میں بیٹھے ہیں اور وہ بہت زیادہ بھرا ہوئے رش ہے the sound level may be low for the audience اور وہاں پہ آپ بولتے ہیں تو جو audience تک آپ کی آواز جاتی ہے وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے sometimes when sound reflects from the wall ceiling and floor of a room the reflecting surfaces are too reflective and the sound becomes grabbled وہ کہتے ہیں آس پاس کا جو sound آپ بولتے آپ کی sounds ہے وہ آپ سے ایکو پرڈیوز کرتے کے اتنا reflect ہوتی ہے کہ وہ کیا کر دیتی آپ کی sounds جاتی مکس up جاتی clear نہیں ہوتی this is due to the multiple reflection called the reverberation in design of lectures hall auditorium or theater halls a balance must be achieve between reverberation and absorption وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہوتے ایک balance رکھا جاتا ہے absorption کا بھی اور echo کا بھی اچھ جنری the ceiling of the lecture halls conference halls and the theater halls are curved so that the sound after reflection may reach all the corners of the hall sometimes curved sound board are placed behind the stage so that the sound after reflection distributed evenly across the hall اور اسی طرح سے acoustic protection کی جاتی ہے balance کیا جاتا ہے دو sounds کے درمیان کہ جتنی reflection اور اتنی ہی زیادہ absorption بھی ساتھ ساتھ ہو اب audible frequency range کیا ہوتی ہے یہ وہ range ہوتی ہے کہ ہمارا کان کس حد تک sounds سن سکتا اور کس range کال audible frequency range اب a normal human air جو ہوتا ہے وہ کہاں تک سن سکتے 20 hertz سے لے 20 thousand hertz تک a human air can neither hears a sound of frequency less than 20 hertz nor a sound of frequency more than 20 thousand hertz نہ تو ہم 20 hertz سے کم سن سکتے اور نہ ہم 20 ہزار hertz سے زیادہ سن سکتے ہیں different people have different range of audibility یہ جو ہوتا ہے age کے ساتھ ساتھ بھی ایک age factor بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی audibility range increase decrease ہوتی رہتی ہے young children can hear a sound of 20 thousand hertz but old people can hear a sound above the 15 thousand hertz تو جو young بچے ہوتے بچوں کی audibility frequency range ہوتی ہے وہ آرام سے 20,000 hertz تک سن سکتے ہیں وائس کو جو old people ہوتے ہیں جو کم سن آئی دیتے تو ان کے کان زیادہ sensitive ہو جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے conditions ہوتے ہیں کہ وہ 15,000 سے above والی وائس نہیں سن پاتے تو dear student یہ